دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی مراکز میں سے ایک ہانگ کانگ ہے جو اب ایک جنگ زدہ علاقہ لگ رہا ہے دو مہینوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد بھی فریقین میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے پر راسی نہیں ہیلمٹ پہنے ہوئے جمہورت کے حمایتی جھڑکوں کے لیے تیار تھے انہوں نے سرکاری مارتوں میں زبرز سے داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ان کو سخت رد عمل کا سامنا تھا پولیس نے ان کو منتشر کرنے کے لیے میرچوں کے سپری اور لاتھی چارچ کا استعمال کیا چھتری گو اس احتجاج کی علامت ہے لیکن وہ کسی دفاع کے لیے کارامت نہیں کی کئی پولیس حلکار اور مظاہرین تشدد میں زخمی بھی ہوئے مظاہرین ہانگ کانگ میں دو ہزار سترہ میں آزاد سیاسی انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں لیکن بیجنگ اس پر اسرار کر رہا ہے کہ ووٹنگ سے قبل تمام امیدواروں کے منظوری ایک کمیٹی کے تحت کی جائے مسالحت کا انکان کم کم ہے جس کی وجہ سے کشیدگی جاری ہے مظاہرین اب اس بات پر منقسم ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے کچھ مظاہرین حکام کا مقابلہ کرنے پر زودہ رہے ہیں لیکن اکثریت پر امن احتجاج چاہتی ہے مجھے چاہتی ہے